دیکھئے تین طلاق پر صحابہ کا بھی فتوہ ہے اسی پر عمی مشتہدین چاروں اماموں کا فتوہ ہے آج ہمارے اس قانون کو بدلنے کے لیے اس قانون میں تبدیلی کے لیے اور سکھ یکی رکھی بلکہ ہندوستان میں پورے مسلم پرسنل لاکھوں بدلنے کے لیے زبردست تحریک چلائی جا رکھیا ہے حکومت نا جانے کیا سادسے چڑھ رکھیا ہے مسلمانوں یکی برک ہے ہمیں پہلی کی اسٹیٹ پر پہلی کی موقع پر انہیں جواب دینا ہے اگر تم یہاں خاموش بیٹھ گئے تم یہاں سکت بیٹھ گئے تو حکومت تمہیں آزما رکھی ہے دیکھ رکھی ہے کتنی طاقت ہے ابھی کتنا جوش ہے اگر تمہیں خاموش بیٹھے رکھے تو نہ جانے تمہاری کیا کیا تبدیلی ہو جائے گی ورنہ آج مسلم پرسنل لا بدل رکھے ہو اور کل کو کہہ دو کہ کوئی ٹوپی نہیں پہنے گا پرسو کہہ دیا کہ داری بھی نہیں رکھے گا ہرے ہندوستان ہے یہ جمہوریت والا ملک ہے ہندوستان میں آزاد ناغریک الحمدللہ آزاد دیش کے آزاد ناغریک ہے اور ہمیں آرٹیکل ٹوئنٹی فائی بھی معلوم ہے کہ ہر ناغریک کو اپنی مرضی کے مطابق جس مدد میں چاہے زندگی گزارنے کا حق ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور تم یہ سمیدھانی حق ہم سے چھین نہیں سکتے جب ہر ناغریک کو اجازت ہے چاہے وہ کسی دھرم کا ہو کسی مذہب کا ہو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے ہم بھی ہندوستان کے ناغریک ہیں ہمارے پروجوں نے ہمارے علماء نے ہمارے بزرگوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا خون بہایا ہے برابری کا حق اور حصہ ہے ارے آلہ حضرت کے دادا حضرت علامہ رضا علی خواہ رحمت اللہ علی آپ نے تو اپنے آسطبل کے گھوڑے فری کر دیئے تھے کہ یہ لو تلوار یہ لو گھولے اور جائے انگریزوں سے لروں ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کو یہاں تکھ دینا ہے اور جنگ آزادی میں حصہ ہے الحمدللہ ہندوستان کی ناغریکتہ میں جتنا تمام ناغریکوں کا حصہ ہے اتنا کی مسلمان کا بھی حصہ ہے ہمیں یہاں پہ غیروں کی طرح پھریٹ نہ کرو یہ بتانے کی کوشش نہ کرو کہ ہم غیر کوئی حصہ نہ کی ارے قسم خدا کی یہ تو ہمارے غریب نواز کا ملک ہے یہ تو اللہ والوں کا ملک ہے اور ایک ظاہری حکومت چند لمحوں کی چل رکھی ہے اسراؤمات حقیقت میں حکومت تو خاجہ کی بہنشاک بہنشاک حقیقت حکومت علیہ والوں اللہ والوں کی ہے ایک بادشاہ تھا اس نے حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے مرید کو مار دیا حضرت ابو علی شاہ قلندر کے مرید نے شکایت کر دی حضرت سے کہ حضور بادشاہ کے سپاہی نے ناحت مارا ہے میں بدلا چاہتا ہوں حضرت ابو علی شاہ قلندر نے بادشاہ کو خط لکا پانی پت میں ہے اور دلی خط بھیجا بادشاہ کو ڈائرے خط لکھتے آئے کہ تُو اپنے اس سپاہی کو سزا دے اور سزا دیتا ہی کی نہیں کہ ورنہ دو حکومت دوسرے کے ہاتھ میں کون کہہ رہا ابو علی شاہ قلندر جیسے ہی بادشاہ نے خط پڑھا جنگ رہ گیا وزیروں سے کہا اٹھو جلدی جلدی سواری تیار کرو آنم پانل سواری تیار ہوئی مختصر تا دستہ سپاہی کیوں کے ساتھ میں لیا اور سرپت گھوڑے بھگاتا ہوا خود ہی سیدھے پانی پت آیا اور حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علی کی خانقہ میں گیا قدموں سے لپڑ گیا کہتا حضور ابھی سپاہی کی کو سزا دیتا ہوں حکومت میرے ہی ہاتھ میں رہنے دی تو یا وہ بھی جانتا تھا کہ حکومت اللہ وانوں کی ہے یہ چند دن کے پانی کے بلبلوں پر اترانی کی کوشش نہ کرو بڑی بڑی حکومت گھری گھری ہوئی حکومتیں اکھڑ گئیں ان کے سامنے طلاق سلاسہ یہ ہمارا شریع مسئلہ ہے مسلم پرسنل لو یہ ہمارا مذہبی مسئلہ ہے اور ہمیں اس کے لئے احتجاج کرنا ہے بے شک اچھا حکومت نے کیا کیا کچھ بازاری عورتوں نے پیٹیشن داخل کی تو موجودہ حکومت نے بھی سپریم کورٹ میں داخل کر دی اور پھر حکومت نے لو کمیشن بٹا دیا یہ لو کمیشن اس کا کام یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے ناغرکوں کا پوری عوام کا سروے کرے اور ان سے رائے حاصل کرے تو انہوں نے سولہ کوششن قائم کی سولہ سوالات اور کہا کی اس کے جوابات دو اور اس انداز میں انہوں نے جواب اس کے مانگے ہیں یس اور نو کی شکل میں ہاں یا نہیں کی شکل میں اگر ہم ہاں کہتے ہیں تو بھی ہمارا نقصان اور نہیں کہتے تو بھی ہمارا نقصان لیکن جواب تو اس کا دینا ہے تو الحمدللہ یہ بڑے فقری کی بات ہے ہمارے لئے کہ یہ کام بھی تاجل اولیہ کی نگری سے ہوا اور یہ کام بھی تاجل اولیہ کے غلاموں نے کیا کہ جب لو تمیشن نے سولہ سوالات قائم کیے منطقی انداز میں تو ہمارے اس ناکپور شہر کے زکین و فتین بڑے اونچے پائے کے ہائی پورٹ کے وقیلوں نے علماء کے ساتھ بیٹ کر ان سولہ سوالوں کے انہی کے انداز میں جوابات تیار کیے اور انہیں موتوں جواب دیا میں تو کہتا ہوں یہ کرن اتاجل اولیہ کا کہ اپنے غلاموں سے کام لے لیا یہ کرن اتاجل اولیہ کا کہ پورے ہندوستان میں لو تمیشن کے سوالوں کا اتنا تفصیلی جواب نہ مسلم پرسلاللہ بوڑ نے دیا ہے نہ دلی والوں نے دیا نہ بھمبے والوں نے دیا اور ناگپور کے ان وقیلوں کی جوابات کیے جب مسلم پرسلاللہ کے پاس پہنچی ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ واقعی بڑے عمدہ جوابات ہے ہم نے تو کہہ دیا جواب نکی دیں گے گویا ہم اپنی بات پر قائم رکھیں گے لیکن تم لوگ اس کا جواب دیتے رکھو یکی بات رضا اکیدمی والوں نے بومبے میں بھی کہی ہے کہ بہت بڑا کام ناگپور والوں نے کیا ہے کہ پورے ہندوستان میں تمام مسلمانوں کا اعتراض تھا پورے ہندوستان کے ناغری کو اگر جواب دیا ہے تاجل اولیاء کے غلاموں نے جواب دیا ہے تو سرکار تاجل اولیاء کے چہنے والوں نے میں آپ سے گنارش کرتا ہوں کہ ان سوالات کی کوپیاں جگہ جگہ تقسیم ہو رکی ہے آپ فردن فردن جتنے افراد گھر میں ہیں سب کے نام سے لاؤ کمیشن کے آفیس میں وہ کوپیاں بھیجتے جائے اور احتجاز کر کے جواب دیں جب کرو کوپیاں وہاں پہ پہنچے گی تو انہیں بھی ماننا پڑے گا کہ نقی تو وہ کی ہے جو اسلام کہہ رہا نارے تدیر نارے انسانت جسن تاجل اولیاء شہر تاجل اولیاء غلام تاجل اولیاء اور اسلام کا قانون نہ کل بدلا تھا نہ آج بدلے گا اور اسلام کے قانون کی کیسی حفاظت کی جاتی ہے ہم نے خود سیکھ لیا میدانِ کربلا تھے اسلام کو بچایا کیسا جاتا ہے اسلام کی حفاظت کیسی کی جاتی ہے کہ جب یزید نے شریعت کو بدلنا چاہا جب یزید نے شریعت میں خلل ڈالا جب یزید نے شریعتِ مصطفیٰ کے قوانین میں تبدیلی کرنا چاہی تو جواب دینے کے لیے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میدانِ کربلا میں اتر گئے اور دینِ مصطفیٰ کو بچانے کے لیے شریعتِ مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے نظامِ مصطفیٰ کو بچانے کے لیے سیدہ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہ مہنے کی علی ازر کو قربان کر دیا جہان علی ازر کو قربان کر دیا باسر کو قربان کر دیا اب باسر کو قربان کر دیا اور آخر میں اپنی جان دے کر اپنا سر کٹا کر امامِ علی مقام میں میدانِ کربلا میں شجرِ اسلام کیا ایسی آبیاری کیا اپنے خون سے اور ایسی حفاظت کیا ہے کہ قسم خدا کی آج سے کوئی اسلام لہلا رہا ہے آج سے کوئی اسلام دوسروں کو فائدہ پہنچا رکھا ہے اور سنو اگر تم نے اسلام کے قانون کو بدلنے کی کوشش کی تو امامِ علی مقام نے سکھا دیا ہے کہ کیسے سریعت بچائی جاتی ہے اسلام کی حفاظت تیسی ہوتی ہے اور یاد رکھو نوجوانوں کہ آج ہم سے انہی شہدہ کا خون مطالبہ کر رہا ہے شہدہِ کربلا کی کٹیوی گردنیں ہم سے پوچھ رکھی ہے کہ تم نے کیا 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 جواب دیا تو یاد رکھو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے آج اس میٹر کو ہلکے میں مطلو نوجوانوں غفلت سے نکلو بند کرو یہ رات رات میں جیو کا میس اور غلط یوز یہ فکر کی سم کیا مل گئی لائن لگی ہوئی ہے لینے کے لیے اور اتنا گندہ استعمال کچھ لوگوں نے شکایت کیا ایسے نہیں کہہ رہا ہوں اور نہ کسی کے موبائل میں جھاکنے گیا ہوں کیا جا ہو رہا ہے آپ ہی لوگوں میں سے کچھ نے بتایا کہ حضرت اگر کہیں تقریر کریں تو آپ اس کے اوپر ضرور بولنا کہ فکر کا نیٹ کیا مل گیا ہے تو حضم نہیں ہو رہا ہے بھیلے ہوئے تین تین بجے رات تک ادھر بچارہ کسٹمر کھڑا یہ وہ لگے ہوئے ہیں رکھ سولا خود ہی اپنے گرہکوں کو بہتا رہے ہیں یعنی بھٹا رہے ہیں بکان اے نوجوانوں آج تمہاری ضرورت ہے تمہیں آگے آنا ہے اسلام کی حفاظت کے لیے اور قانونی دائرے میں رہ کر ہمیں حکومت کو جواب دینا ہے کہ جو ہندوستان میں ہمارا حق ہے وہ حق ہمیں ملنا چاہیے وہ حق باقی رہے کیونکہ ہمارے پرسنللہ سے کس کو تکلیف ہے آپ بتاو مسلم پرسنللہ سے کیا کسی کا حق مارا جا رہا ہے کسی قوم کا نقصان ہو رہا ہے یہ ہمارے پرسنللہ کی وجہ سے کوئی بھوکا مر رہا ہے کسی کا کوئی نقصان نہیں پھر کیوں ہمارے لوکوں پر ہمرا پھر کیوں مسلم پرسنللہ کو ختم کیا جا رہا ہے تو اے نوجوانوں یہ راتوں تک جاگنا فون پر باتیں کرنا یہ صبح تک سوئے رہنا یہ گائیڈنوں کے اندر پارکوں کے اندر گلے میں ہاتھ ڈال کر پڑے رہنا یہ بند کرو اور دیداری پیدا کرو اور علماء کے قریب آؤ ان سے پوچھو کی کیا چل رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے قانونی دائرہ میں رہ کر ہندوستان کے سویدھان کے اندر رہ کر ہم کیسا جواب دے سکتے ہیں یہ علماء سے سیکھیں آج بہت ضرورت ہے یہ نکلو غفلت سے بہار دیداری اپنے اندر پیدا کرو یاد رکھو اگر آج تم خاموش رہے آج اگر تم نے کچھ نہ کہا تو تمہاری داستہ تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں کیونکہ جو قوم خاموش سو جاتی ہے نا وہ قوم گویاں مٹ جاتی ہے کیونکہ جو نین ہے نا یہ موت ہے نین آدھی موت ہے آئی بات سمجھ میں تو انشاءاللہ سب جواب دیں گے بلکہ ہم نے الحمدللہ کوشش کی اور ہماری تنظیم ثقافت الرزویہ کے نوجوان دوسری اور بھی تنظیمیں ہمارے ساتھ میں مل کر جگہ جگہ کوشش کر رکھی ہیں اور قسم خدا کی ہم نے دیکھا کہ جب یونیفارم سیویل کورٹ کا آیا تو حقیقت یہ ہے کہ مجھے بھی کچھ نہیں پتاتا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو کچھ نہیں معلوم جیسے یونیفارم سیویل کورٹ اور طلاق سلاسہ کو ختم کرنے کی بات آئی تو دلی والوں نے کچھ آواز اٹھائی بومبے والوں نے کچھ ہلچل کی الگ الگ جگہ سے آواز آئی لیکن آواز میں دم نہیں تھا آواز میں خوف معلوم ہو رہا تھا آواز کرنے میں آواز اٹھانے میں در محسوس ہو رہا تھا انہیں لیکن قسم خدا کی کہ جس دن بریلی کی سرزمین سے شہر رضا حضور تاج شریعہ بدر طریقہ حلوات اللہ مفتی اکھتر رضا نے آواز اٹھائی ہے کہ ہم حکومت کو موت اور جواب دیتے ہیں اور شریعت میں دخل اندازی اگر حکومت کرتی ہے تو اکھتر رضا پرداش نہیں کرے گا سب یہ نعرہ مرنی پھوٹا ہے تو قسم خدا کی پورے ہندوستان میں جوز کی لہر دال گئی پرے ہمیں بولنا گیا ہم نے احتگار شروع کر دیا گلی گلی بے کام ہو گیا قسم خدا کی اگر یہ حوصلہ ملا ہے تو تاج شریعہ کہ حمد ملی ہے تو تاج شریعہ جواب یہ نافتی اکھتر رضا تھے ایسے حق دو ہے کہ میدان نکی دیکھتے ہیں کون تا ہے بس یہ دیکھتے ہیں کہ حق کا کیا کام کرنا نعرہ تدبیل نعرہ رسالت بسکی بسکی کریا کریا بسکی بسکی کریا کریا مسلکِ علیہ حضرات عشق محبت عشق محبت جشنِ تعدل آلیہ کیا کہنے زندہ آباد اور میں نے کہتا حقیقت یہی ہے آپ خود دیکھ لیجئے آپ کو بھی کت پتا چلا اور اس آواز میں زور کا پیدا ہوا مخالفت میں جب بریلی سے آواز اٹھتی ہے اور آواز بھی کسی ایسے ویسے کی لکھی بلکہ تمام سنیوں کے امیر کی تمام مسلمانوں کی امام کی آواز اٹھتی ہے تو سارے اندوستان کے مسلمان کہہ اٹھے کہ ہمارا رہنمہ کھلا ہو گیا ہمارا رہور کھلا ہو گیا ہمارا آقا کھلا ہو گیا اب آئے کیسی بھی حکومت ہو ہر مقابلے کے لیے تیار ہے کیونکہ ہمارا سپاہ سالار لا جواب ہے ہمارا سپاہ سالار بے مثال ہے اور اس کی سپاہ گریب ہے ہمیں ایک منال ہے زندگی بھی جھوگ دیں گے گھر بھی لٹا دیں گے جانوں کو نارے سبیر نارے رسالت بستی بستی کلیا کلیا لندہ بات لہذا آپ بھی خاموش نہ بیٹھیں یہ ہمارے پیرو مرشد کا حکم ہے یہ ہمارے امیر کا حکم ہے کہ اس کے خلاف آواز اتھائی جائے احتجاز کیا جائے لہذا نوجوانوں اپنے ٹیم تیار کرو اپنے محلوں